موسیقی 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 کانسل نے دو ہزار تیرہ یا چودہ ریپورٹ سینٹ کی قانون و انصاف کمیٹی میں جمع کرا دی بیا شادیوں کے اندراج اسی طرح برقرار رکھا جائے گا شوہر کو شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں بیاس وقت ایک سے زائد شار بیویوں کو نکاح میں رکھنا رائے گا اور اردوں کو اردوں کے حقوق ملنا چاہیے یہ کانسل کا بڑا اچھا فیصلہ لئیہ میں دریائے سندھ میں سلابی صورتحال پانی بھی پھر گیا مکینوں کی مشکلات میں اضافہ فصلیں اور گھر سلابی پانی کے نظر ہو گئے ظلہ انتظامے کے نا پہنچنے پر مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر منتقل ہونے پر مجبور متاثبین کالہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ میاں والی کچھا یاروخیل کے نشبی علاقہ جات میں دریائے پانی آبادی کی قریب پہنچ گیا مکین پریشان کہتے ہیں دریائے پانی کی وجہ سے راستہ بند ہو چکا ہے عام درفت کے پانی سے گزرنا پڑتا ہے انتظامے سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ بہاولپور دریائے ستلچ میں ممکنہ سلاب کا خطشہ ظلہ انتظامی اور دیگر ادارے متحرک دریائے ستلچ میں پانی کی آمد بڑھنے لگی ممکنہ سلاب سے بہاولپور کا پندرہ سے اٹھارہ ہزار ایکر رقبہ متاثر ہونے کا خطرہ منگوانی، جھانگی والا، ڈیرہ بھکا، جھانگڑا، اچھ شریف، دھوڑکوٹ کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں مزفرگر میں سلاب سے نمٹنے کے لیے ظلہ انتظامے کی تیاریاں جاری ریسکیو حکام پانچ بار موک ایکسرسائز کر چکے ظلہ انتظامے کے مطابق ریڈ جون بھی ڈیکلیئر کر دیا گئے ملاہوں اور کشتیو کی لسٹیں بھی تیار کر رہے ہیں گزشتہ سال رنگپور، علیپور، جتوئی اور لنڈی پتافی کے علاقے دریا کے کتاؤ کی وجہ سے متاثر ہوئے مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے سستہ آتا خواب بن گیا ملتان، ڈیجی خان، رحیم یا خان اور بہاولپور میں آتے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ بیس کلو آتے کا تھیلہ آٹھ سو سارٹ کی بجائے گیارہ سو روپے میں فروغت ہونے لگا زلعی انتظامیہ دکانوں پر سستہ سرکاری آتا فراہم کرانے میں ناکام شہری پریشان آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سرائی کی خطے میں چینی کے دام پر تاجر اور زلعی انتظامیہ آمنے سامنے مظفرگر، رحیم یا خان اور خانوال میں چینی نایاب دکانداروں نے چینی کی خرید و فروغت بند کر دی کہتے ہیں شگر مل سے 80 روپے خرید کر 70 روپے میں کیسے بیر سکتے ہیں چینی کی ناکس ریٹ پالیسی پر شہری حکومت پر پھٹ پڑے ہم غریب آدمی کہاں جائیں پیچھے سے اسیر پہ لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں کیسے 70 پہ دیں گے نقصان کون اٹھاتا ہے 70 روپے سے زائد چینی پر روغ کرنے کے اجازت نہیں دی جائے گی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینی اور رحیم یا خان جہاں سیب حسین الابر نے انڈیا دے دیا اسیسیشن کی تعاون سے سیل پوائنٹ بھی کائم کیا جا رہے ہیں آدھے کی قیمتوں میں بھی کمیل آئیں گے اید قریب آتے ہی سبزی مافیا سرگرم ٹیماتروں کی قیمتیں سن کر شہری لال پیلے ٹیماتر کی سرکاری قیمت 74 سے بڑھ کر 90 روپے ہو گئی دکاندار 120 روپے تک بیچنے لگے شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیوں کی قیمتیں قابو پانے کا مطالبہ شادی ہالس مالکان کے لیے بڑی خبر شادیاں سماجی فاصلے کے ساتھ ہو سکیں گی وزیراعلا نے شادی ہالس کے حوالے سے تجاویز مانگ لی ہالس سے وابستہ افراد کو بے روزکاری سے بچانے کے لیے ایک ہفتے میں تجاویز طلب شادی ہالس کھولنے کے حوالے سے انتظامیہ کو ایس او پیس کی تیاری کی ہدایت تجاویز انسی او سی کے جلاس میں رکھی جائیں گی چیف سیکیٹری نے بہابل پور میں سیکیٹریٹ کی بات کی ہے تو غلط کی ہے ملتان پریس کلب میں صوبائی وسیرہ طاوانائی اختر ملک نے خدشات دور کر دیئے کہاں ابھی سیکیٹریٹ کی امارت کبھی فیصلہ نہیں ہوا جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا ترجمان وسیلی علا پنجاب ندیم قریشی بولے ملتان کیرکین اسمبلی ملتان پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ملتان اپنے حق کے لیے لڑے گا سرائی کی عوام کو بلاہور میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا قیام جنوبی پنجاب صوبہ کے قیام کی جانے پہلا قدم ہے صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کی گفتگو بولے عوام کو ریلیف ملے گا اوپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہی ہوتا ہے جنوبی پنجاب کی اسمبلی ہی فیصلہ کرے گی جنوبی پنجاب کا سیکیٹریٹ کس شہر میں ہوگا نہری پانی کی چوری کسانوں کی حق تلفی رحیمیہ خان کی نہروں سے سات کیوسک میں سے تین کیوسک پانی چوری ہو رہا ہے شیمن پروگرسیف گروور اسوسیشن جمیل آسٹ چوجیک انکشاف کہتے ہیں چھ سال گزرنے کے باوجود پانی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کیا گئے سیکیٹری ایڈگیشن سے املی اقدامات کرنے کا مطالبہ ڈی جی خان چانڈیا مائنر کے ٹیل کے زمیداروں کا احتجاج مظاہرین نے الزام لگایا کہ محکمہ کے افسران کی ملی بھگت سے پانی چوری ہو رہا ہے محکمہ ایڈگیشن کو رشوت دینے سے انکار کیا تو پانی بند کر دیا گیا چانڈیا مائنر میں ٹیل تک پانی پہنچایا جائے پنجاب حکومت کا آخات پر چھے عرب سرسٹھ کروڑ سبسیڈی صرف اعلانہ تک محدود بہاولپور میں تحال کاشکاروں کو سبسیڈی نہ مل سکی کسانوں کا کہنا ہے کھات کی بوری سے نکلنے والے کوپن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ڈپٹی ڈریکٹر زرات محمد شفیق کا کہنا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر سبسیڈی کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی جلد سبسیڈی فراہم کر دی جائے گی بہاولپور میں کپاس کی فصل پر بیماریوں کے حملے بڑھ رہی ہیں ڈپٹی ڈریکٹر زرات نوید اسمت کحلو نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کاشکار ذریعی ماہرین کی مشاورت سے سپری کریں فصل کی پیسٹ کاؤٹنگ کر کے بیماریوں سے بروقت چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے شہریو علیہ کا سب سے بڑا فلائی اوور اندھیرے میں ڈوب گیا یوسف رزا گلانی فلائی اوور لائٹس سے محروم اندھیرہ ہونے کے باعث ٹرافک کی عام درفت کم ہو گئی شہریوں کے انتظامیہ سے مسائل کے حل کا مطالبہ کرونا کے پیشے نظر سمارٹ لاکڈاؤن میں اضافہ جنوبی پنجاب سمیہ صوبہ بھر میں لاکڈاؤن میں 30 جولائے تک توسی کر دی گئی سیکیٹری پرائمری اینڈ سیکنٹری ہیلک کیئر کا نوٹفیکشن جاری تعلیمی ادارے شادی ہال ریسٹرینڈ اور سینیما ہال بدستور بند رہیں گے ریسکیو عملہ جانوروں اور پرندوں پر بھی مہربان میاں والی بلو خیل میں بلی کا بچہ پچاس فٹ گہرے کوئے میں گر گیا ریسکیو نے چالیس منٹ بعد بچے کو باہر نکال لیا ادھر کھنڈ والی وارڈھی میں کواہ درکھ کی تہنیوں میں پھاس کر لٹک گیا ریسکیو نے پینتیس منٹ کے آپریشن میں کواہ کو باہر پاست آسات کر آیا کورٹ ادھو کے رہائشی تین سالہ ابیہ اور سولہ سالہ خیزر کے اگواہ کا ڈراب سیم مقامی پولیس اور برسہ نے بچوں کو چھے روز بعد پنڈی سے ڈھونٹ لیا پولیس کے مطابق خیزر گھر سے معمولی ناراض کی پر جاتے ہوئے تین سالہ کزن کو بھی ساتھ لے گیا موبائل بیچ کر تین دن دربار پر گزارے خانپور میں پانچ سالہ بچے کو اگواہ کی کوشش ناکام اگواہ کار علاقہ مکینوں کے ہتے چڑ گیا مکینوں نے خوب درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا ڈی پیو ڈیرہ غازی خان افطر فاروق کا تھانہ درخواست جمال خان کا دورہ فرنٹ ڈیسک اور آن لائن ریکارڈ کو چیک کیا سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی تلقیم کی چند روز پہلے فورٹ منرو میں مہترمہ زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں چند روز قبل وفاقی وزیر مملکل زرتاج گل کے ساتھ ہوئے واقعہ کا معاملہ سابق وزیر علا پنجاب سردار دوست محمد کوسا کی ویڈیو بیان میں واقعہ کی مضمت کہا کہ ایسا کرنا بلوش روایات کے منافی ہے ہماری روایات میں عورت کی عزت ہے اس کو برقرار رکھنا ہمارے معاشرے میں لازم ہے خانپور میں سپیکر پنجاب اسمبلی چوجی پرویس الہی کی رکنے پنجاب اسمبلی شفی محمد کی رہائش کا پر آمر چوجی پرویس الہی کا میاں شفی محمد سے ان کی والدہ کا انتقال پر اظہار افسوس کہا والدہ کا سایہ رحمت ہوتا ہے اس قم کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا جنوبی وزیرستان کے دورہ کرنے والے بائکرز کا کافلہ شہر آلیا پہنچ گیا مولتان کے بائکرز کا مقصد پاک آرمی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا اور عید قربان کی آمد آمد بہاولپور سمی دیگر شہروں میں مویشی منڈیاں سچ گئیں بکرے بیل گائے چھترو دمبوں اور اگستانی جہازوں کے سرال سچ گئے شہری قربانی کے لیے جانور خرید نے پہنچ گئے ہر کوئی مناسب قیمت میں خوب سے خوب ترکی تلاش میں